آر ایسیس پرمک موہن بھاگ برد پر اکھلے تین دنوں سے بریلی میں ہے اور ان کا پرواز اللہ ہے ایسے میں لگاتار انہوں نے اسے انسیبکو کے ساتھ میں سمباد کیا ہے اور ہمارے ساتھ میں مولانا شاب الدین ویڈویڈی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس بسے پر کیا کہنا ہے تین دن سے لگاتار یہاں پر موہن بھاگ برد گی ہیں کیا کہیں گے بریلی شریف اہل سنیوں جماعت یعنی بریلی مسلک کا مرکز ہے اور یہ سنیوں کا مرکز کہلاتا ہے یہاں پر موہن بھاگ بھاگ بجی کا تین دن کا قیام اور برابر گوپنی میٹنگیں کرنا کیا معنی رکھتا ہے اور یہ ذہنوں میں لوگوں کے سوال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کیا خاموشی سے اور گوپنی طریقے سے کس طریقے سے لوگوں کو منطر دے رہے ہیں مشورہ دے رہے ہیں یا تقریریں کر رہے ہیں تو ابھی ان کا پرگام دیوبند بھی ہو سکتا تھا وہ جدیہ بھی رکھ سکتے تھے کاشی بھی رکھ سکتے تھے یا کوئی اور بھی ظلہ وہ چن سکتے تھے مگر انہوں نے بریلی شریف کو چنا اس میں کوئی نکوئی ضرور خاص بات ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلیوں کا یہ کیندر ہے اور صوفی وچازہرہ کا سب سے بڑا کیندر ہے جہاں پر لوگ عقیدت و محبت سے آلہ حضرت درگاہ پر احترام کرتے ہیں تو شاید وہ یہاں سے کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں اور چونکہ ابھی دو ہزار چوبیس میں لوگ سبا کے الیکشن قریب ہیں تو لوگ سبا کے الیکشن میں بہت سارے مدے اور ایشوز جو ہے وہ آئیں گے اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ویدان سبا کے الیکشن ہو یا لوگ سبا کے الیکشن ہو تو یہاں پر وکاس اور ڈبلیمنٹ کی بات ہوتی ہے اور پھر اس بات میں جب الیکشن قریب آ جاتا ہے تو قریب آتے 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 الیکشن سمیٹ جاتا ہے دو لفظوں میں یعنی ہندو اور مسلمان میں پھر وکاس اور ڈبلیمنٹ اور برادریاں پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک کنارے چلے جاتی ہیں ہاشی پہ چلے جاتی ہیں اور ہندو مسلم میں الیکشن سمیٹ کر رہ جاتا ہے تو وہ شاید یہاں پر وہ کچھ ایسا پیغام خصوصی طور پر دینا چاہتے ہیں جو ظاہر انہوں نے ہی کیا انہوں نے جو عوامی نمائندے ہیں جن کو جن پریتریزی کہا جاتا ہے ان سے بھی ملاقاتیں نہیں کی ہیں اور میڈیا کے لوگوں سے بھی انہوں نے باتیں نہیں کی ہیں اس وجہ سے ان کا جو خفیہ ایجنڈا ہے وہ کیا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کیا لگتا ہے آپ کو اس کے پیچھے کیا بجے ہو سکتی ہے کہ میڈیا کو بھی نہ بلانا جن پریتنیزیوں سے بھی بات نہ کرنا ساری چیزیں گروپ نہیں رہنا اس کے پیچھے کیا بجے کیا لگ رہی آپ اس کے پیچھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں بی جے پی کا کافی مضبوط قلعہ مانا جاتا ہے اور یہاں پر بہت ساری جو ہے وہ پولٹیکل پارٹیاں ہیں مگر ان کا وجود جو ہے کافی کمزور ہے بی جے پی کافی مضبوط ہے اور بریلویوں کا کیندر ہونے کی وجہ سے یہاں پر ایک خاص میسج پورے ہندوستان کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو خفیہ ایجنڈا کیا ہے یہ میری سمجھتے باہر ہے اور چونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نکل کے نہیں آ پائی ہیں اس وجہ سے اس پرش طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں مگر موٹے طور پر تو یہ کہاں جا سکتا ہے کہ ان کا ایجنڈا سیاسی ایجنڈا ہے لیکن اس طریقے کی جو بھی کانفرنس ہوتی ہیں مسلم سمدائے میں بھی ہوتی ہیں تمام کانفرنس اس میں بھی آپ لوگ میڈیا سے دوری بنا کر رکھتے ہیں میڈیا کو آنے نہیں دیا جاتا ہے تو کیسے دونوں ایک ہی سمان تو لگ رہے ہیں نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ہم لوگ جب مسلم کانفرنس ہوتی ہے یا مذہبی کانفرنس ہم لوگ جلسہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم لاشٹ میں جب میڈنگوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم ریزولیشن پاس کرتے ہیں اور پریس کو بازابتہ صرف بلا کر کے دعوت دیتے ہیں اور ان کو جو تیش شدہ چیزیں ہیں ان کو جاری کرتے ہیں تاکہ عوام جتنے لوگ بھی ہیں وہ سب سن لیں سمجھ لیں کہ میڈنگوں میں کیا پاس ہوا کانفرنس میں کیا تل کیا گیا جن سنکھانی انٹرنٹ کے بارے میں کئی بار آر ایس ایس کی طرف سے آواز اٹھی ہے ہندو راشت کی آواز اٹھی ہے اور خود مکھ منتی اوڑی آدیتنات نے بھی ایوی پی کے پروگرام میں آ کے کہا تھا کہ ہندو راشت بنے گا اپنا دیس تو کیا کہیں گے دیکھیں جن سنکھانیتی کے تعلق سے حکومت کا کام ہے جن سنکھانیتی پر قانون بنانا اور کیا کس طریقے سے پالیسی بناتی ہے گورنمنٹ یہ گورنمنٹ کا اختیار ہے گورنمنٹ جس طریقے سے چاہے وہ قانون بنائے وہ اپنے اختیاروں کا استعمال خوب کرنا چاہتی ہے جانتی ہے اس میں ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے اور جہاں تک ہندو راشت کی بات ہے تو یہ دیش جو ہے ہمارا یہ سوفیوں کی سرزمین ہے اور یہ سمیرہان سے چلتا ہے یہاں پر کسی مذہب کی بالا رستی نہیں ہے اور یہ یہاں پر سارے مذہب کے ماننے والے لوگ خوبصورت سے رہتے ہیں اور بہت ملجل کر رہتے ہیں ہندو مسلمان سب لوگ ملجل کر کے رہتے ہیں سمیرہان کی پابندی کرتے ہیں اور وہاں سمیرہان کی ایک ایک اصول اور ذابطے کو مانتے ہیں اس لیے یہ ہندوستان کبھی بھی ہندو راشت نہیں بن سکتا ہے اور جہاں تک ہمارے مقمنٹی یوگی آزیتنا جی کی بات ہے کہ انہوں نے سناتن دھرم کی بات کی یہ تو بے شک ان کی بات ٹھیک ہے چونکہ وہ سناتن دھرم سے آتے ہیں ان کا مذہب سناتن دھرم ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی اپنے مذہب کی بات کرے گا میں مسلمان ہوں تو میں اسلام کی بات کروں گا اور یوگی جی جو ہے وہ سناتنی ہیں تو اس لیے وہ سناتن دھرم کی بات کر رہے ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے ان کو احتیاط رکھنا چاہیے وہ ایک زمینار عوضے پر ہیں وہ مقمنٹری ہیں انہوں شفتلی ہے ایک جمہوریت کی شفتلی ہے اس لیے ان کو کسی ایک خاص مذہب کی تبلیغ نہیں کرنا چاہیے رسیس نمک محمد بھاگبت نے پنڈتوں پر بھی سوال اٹھایا تھا کہ انہوں نے ہی جاتیاں باتی ہیں کیا کہیں گے اس سے کہیں نہ کہیں پنڈت آپ کو لگتا ہے جو برامر سمار ہے وہ ناراضح ہوگا رسیس کے چیف محمد بھاگبت جی ہندوستان کی بڑی موجود شخصیت ہیں اور وہ ان کو ہر طبقے میں قابل احترام سمجھا جاتا ہے مگر انہوں نے جو بیان دیا ہے برامروں کے خلاف پنڈتوں کے خلاف جو بیان دیا ہے یہ ان کے اتنے بڑے قط کو شعبہ نہیں دیتا ہے اور ان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ کسی برادری کے خلاف یا کسی سمپردائی کے خلاف کسی فرقے کے خلاف جو ہے وہ بیان دیں وہ ان کی بھاری بھرکم عظیم شخصیت ہیں تو ان کو اپنی گریمہ بنا کے رکھنا چاہیے تو دیکھا آپ نے مولانا صاحب الدین جی کا کہنا ہے کہ ہندو راج کسی بھی بات پر قبول نہیں ہوگا کیونکہ یہ دھرمین پیٹھ دیس ہے اور یہاں سبھی آپس میں گلدستے کی طرح مل جل کر رہتے ہیں کیمرامین پنکس سرما کے شات انوک مارمشرا اے بی پی گنگا بڑے لی اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی